اللہ جج اگر بیٹھے ہوں تو سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کے لاتکے ہوں گے یہ جج جو ہے یہ آخر چاہتا کہ مجھد خود اس جج کی سمجھ نہیں آرہی اس جج کے دو کٹیہ ترین فیصلے جنرے میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ اس نے آرسیا کو چودہ سال جیل میں رکھا اور اس کے بعد اس کو رہا کرنے والا جج بھی یہی ہے جس نے اس کو رہا کیا چودہ سال جیل میں رکھا اور پندرے سال اس کو ازاد کر دیا اس نے آرسیا کو رہا کیا اس کی وجہ سے ملک میں اتنا انتشار پھیلا وہ آپ سب جانتے ہیں پھر مشرف کے خلاف اس نے جو فیصلہ کیا دب تک تو اس میں حمد نہیں تھی جب تک وہ اپنی پاور میں تھا اقدار میں تھا سات سال اس کے بوٹ پالش کرتے رہے اس کی چاپلوسی کرتے لیکن جیسے ہی وہ بیمار ہوا کچھ کام نہ کرنے کے قابل ہوا کچھ کسی کام کا نہیں رہا اب وہ خود بچار مرگے بستر پر پڑھا ہے تو اب ان جناب سب کی قیرت جاگئی ہے اتنی قیرت ان کی تب جاتی جب مہدول ٹون میں چودہ قتل ہوئے اس بارے میں اس کی قیرت کیوں نہیں جاگئی بلدیہ ٹون کا جو واقع ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اس بارے میں تین سو لوگوں کو زندہ جلائے گی اس کی قیرت اب نہیں جانتی اس بندوں کو پی ٹی ایم کے لوگ مسیحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مارا مسیح ہے اس جج نے تقریبا پی ٹی ایم کے دو سو بندے رہا کی اور آسیہ ملونہ جس پہ اللہ کی ذات جانتی میں نہیں جانتا کہ اس پہ الزام تھا یا سجد تھا کہ اس نے مارے نبی کی گستاکی کھیتی تو اس کو بھی اسی نہیں رہا کیا اس جج کو کوئی سمجھانے والا یہ نہیں ہے کہ اسلام میں لاش کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی دو ججیز نے فیصلہ نہیں کیا لیکن اس ایک ہی پتہ نہیں کیا گیا جاگئی مشرف نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو اب یہ اس سے بدلے لے رہے ہیں حالانکہ ٹھیک اس نے ہم مانتے ہیں چلو وہ گردار ہو پہلی بات تو وہ ہے نہیں فرزیمپل جس ایک مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں تو وہ اس کی موت ہو جاتی تو اس کے لاش کے ساتھ تو ایسے بے حرمتی نہیں کی جا سکتی جو ہماری اسلام میں بھی نہیں ہیں تو یہ تو ایک قانون سے بھی ہٹکے اور اسلام سے ہٹکے فیصلے دی جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس ملک کے کہنے پر یا کس ایجنسی کے کہنے پر یہ فیصلے کر رہا ہے جب ججیز نے یہ اقدار میں تھا تب اس کے خلاف آواز کیوں نے گلانی تھا جن ججیز نے اس کے ساتھ دے ان کو بھی پھانسی ہونے چاہیے وہ سب بھی گردار ہیں سب سے پہلے تو گلانی کو پھانسی ہونے چاہیے پوری پیپل پالٹی کو ناہل کر دو اب کہہ رہا ہے کہ میں پوری پیپل امران خان کو ناہل کر دوں گا وزیر دفاع کو ناہل کر دوں گا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعی پاگل ہے یا پاگلوہ ریائٹنگ کر رہا ہے مشرف وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کی دو سے تین جنگیں لڑی کارگل میں اگر نماز شیف اس کے ساتھ دکھا دہی نہ کرتا تو آج کشمیر بھی ازاد ہوتا ہے اور اتنا فساد جو اب بھیل رہے امران خان نے کشمیر کا سودا کیا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونا تھا یہ سب ان گدوں کی اور اس جیسے جسٹس کے کام ہیں دو ہزار ساتھ میں بھی آرمین ساتھ سے یہی سلوک آجو اب یہ ایک منٹل سا جج کر رہے ہیں لیکن تب مشرف تھا جو مردے کلندر تھا بہادر تھا لیکن اس نے ان کی طبیعت فریش کر دی ان کو ان کی یاد لا دی کہ تم کس قابل ہو تو انہوں نے اٹھا کے مشرف سینوں کو اٹھا کے باہر پھینکا لیکن اب کا جو ہیں کیسے بولتے ہیں آرمین چیف شاید وہ تھوڑے سے سلو ہیں یا پتہ نہیں کیا سمجھ کرتے ہیں مجھ تو ان کی سمجھ نہیں آتی جو بھی مشرف بہادر بندہ تھا نیڈر تھا وہ کوئی ڈرپوک نہیں تھا وہ فیصلے دماغ سے بھی کرتا تھا اور دل سے بھی کرتا تھا ہر طرح کیسے وہ بندہ کامیاب تھا اور مجھے وہ بہت پسندہ مشرف اب جو پیپل پالٹی والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں نون لیک والے نون لیک والے بھی تب اس کے تلویے چارتے تھے جب اس نے انوازشیر کو بائی نہیں پھینکا تو اس سے پہلے بنزید نے بھی اس کو صحیح قرار دیا تھا اب پیپل والے ٹی وی والے اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں وہ بلو رانی بھی اس کے خلاف بکواس کر رہی ہے علیکہ اس کی ماں نے اس کی امائیت کی تھی اور اس کی جو ماں کا قتل ہوا بنزید کا اس میں زرداری کا ہاتھ ہے مشرف کا کوئی ہاتھ نہیں یہ بات بھی ثابت ہو چکی لیکن بلاول کے کوئی گہرت نہیں جا گی کہ اس بندہ میری ماں کا مروائے ہے وہ مشرف پہ ہی بکواس کرتا ہے کہ اس نے میری ماں کا مروائے ہے رول ٹول بکواس کر رہا ہے جو بلکل بھی جائز نہیں ہے اس لیے کے سوچے پھر نماز شریف کو بھی فانسی ہونے چاہیے اس نے کارگر میں جو مشرف کے ساتھ کیا سب سے پہلے تو ان کو فانسی ہونے چاہیے پھر زرداری کو ہونے چاہیے جمعہ پاکستان کو لوٹ لوٹ کے کھایا بعد میں تو دوسروں کو ہونے چاہیے کس کس کو یہ فانسی دیں گے فانسی دینے پہ آئیں تو آدھے ججز اور آدھے یہ سیاستدان ویسے فانسی بھی لگ جائیں تو آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کو ان سیکسی میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ